نبی نبی تھا گدھا گدھا تھا ایخین نے اتنا ظلم کیا پھر وائزین نے اتنا ظلم کیا اسے کلیجہ خوار جگر خوار وہ ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں تم کیا سے کیا کرتے ہیں ہندو معاویہ کی صرف ماں نہیں ہیں میرے نبی کی ساس بھی ہے جی اور سانس ماں کی طرح ہوتی ہے میرے نبی کی سانس کو بھونکتے رہتے ہو تمہیں حیاء نہیں آتی جبکہ وہ فتح مکہ کے دن کلمہ پڑ چکی تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی عام کتاب سے پڑھ رہا ہوں جب معاویہ کی ماں بیعت کرنے کے لیے آئی نہ تو انہوں نے اپنا نکاہ بلٹ دیا پہلے پردے میں تھی وہ نکاہب الٹ سکتی تھی محرم جو تھی میرے نبی ان کے داماد تھے اور وہ میرے نبی کی ساس تھے میرے نبی نے شرطیں لگائیں یہ نہیں کرو گی یہ نہیں کرو گی یہ نہیں کرو گی وہ ساری خواتین سے شرطیں لگا رہے تھے آپ نے فرمایا چوری نہیں کرو حضرت اندھ نے کہا میرا خامن ذرا حدہ سخی نہیں تے قدی قدی میں اس دے کپڑیں چھو پیسے کڑ لینی ہاں اے تے چوری نہیں نا ہون جو توڑا دل ہوئے تھے میں جواب سنائیں نبی پاک میرے نبی نے فرمایا زرد زرد چیز کے لیے نہ نکالا کرو ہری ہری چیز کے لیے نکال لیا زرد زرد سونا ابھی سونا بنانے کے لیے زیور بنانے کے لیے اس کے جیب سے پیسے نکالو نہیں ہاں سبزی لینے کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بغیر اجازت کے کچھ پیسے نکال لو تو یہ چوری کے زمرے میں یہ گفتگوہ رہی ہے میرے نبی کے اور ہند کے در بھی ایک ذہن میں رکھے ہندہ نہیں ہند لفظ کیا ہے ہند جب کلمہ پڑھو نہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے اس تھرکتی پر کوئی خیمہ کوئی گھر اور گھر والے ان کے ساتھ میں اتنا بغض نہیں رکھتی تھی جتنا آپ کے گھرانے سے بغض رکھتی تھی اور آج اور آج کعبہ کے رب کی قسمیں اس تھرکتی پر آپ کا گھرانہ آپ کا خیمہ اور گھر والے اس سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے کوئی اٹھا بخاری اٹھا بخاری مجھے کوئی محبوب نہیں ہے آپ کے گھرانے سے اور آپ کے گھر سے جب ہند نے یہ کہا میرے نبی نے کہا والذی نفس و محمد بیدی و آئیزن مجھے اُز ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے میرا بھی تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی خیال ہے یہ ہے بتاؤ شمر کون تھا اسے خنجر کس نے دیا اسے بھیجنے والا یزید کون تھا یزید کا باپ کون تھا یزید کی دادی کون تھا یزید کا دادا کون تھا یہ حسین کا قاتل کون تھا مجھے مولا علی کی عزت کی قسم اگر بانی مجلس مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تو کبھی اسے کوئی نہ پوچھتا کہ تو کیوں رو رہا ہے گھر والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے لیکن یہ مجلس کرائی ہے یہ روشری کرائی ہے یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہے کوئی جو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں وہ پوچھے گا حسین کون تھا ہم بتائیں گے جنہیں پیغمبر نے کہا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا ہم بتائیں گے حسین وہ تھا جسے پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا ہم کہیں گے ستر صحابیوں نے گواہی دی پیغمبر اپنی مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے پاسوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم احبا مان احبالحسین پروردگارہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو وہ پوچھے گا حسین کون تھا ہم بتائیں گے جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کی پہلی نظر محمد کے چہرے میں پڑی جس کی ولادت مسلح پر ہوئی جس کی ماں بطول تھی جس کا باب معصوم تھا جس کا دادا ابو طالب تھا جس کی دادی فاطمہ بندے اصد تھی جس کے قدموں کی آہت پہ قابقی دیوار پڑ گئی وہ پوچھے گا حسین کون تھا جبریل جس کا جھولا جھولاتا تھا نیکائل جس کی ناز برداریہ کرتا تھا پیغمبر کے سجدے کو طول ہو جاتا تھا فاطمہ کے دل کا چین تھا مصطفیٰ کی زبان چوشنے والا تھا اللہ نے اس کا نام حسین رکھا اپنا انا و اپنا اکم قرآن کی نگام محمد مصطفیٰ کا جو بیٹا تھا وہ اور پھر کون تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوالوں کا سردار تھا وہ پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو تم کیوں رو رہے ہو پھر بتانا پڑے گا اسے شیمر نے قتل کر دیا وہ پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا پھر بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا میں بتاؤں گا کہ جو مصطفیٰ کے تخت مذہب کو حکومت سمجھ کر اس پر قابض ہو بیٹھا جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا جو فمپی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں شمشنا تھا وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا پھر مجبوراً بتلانا پڑے گا یہ ماویہ کا بیٹا تھا وہ پوچھے گا ماویہ کون تھا مجبوراً بتانا پڑے گا وہ ہندہ کا بیٹا تھا وہ پوچھے گا ہندہ کون تھی پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبا دیا تھا اب پتا چلا کہ مجلس سے دشمنی کیوں ہے شجروں پر سے نکابیں اُلد جاتی کردار کھال جاتا ہے دشمنان حشیل کو اتنا سمجھدار مالوی جزید کو کچھ نہ کہو ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے بھائی وہ صحابی کا بیٹا تھا اللہ نے تو اپنے صحابی سے ریائط نہیں کی میں آپ جانتے ہیں اللہ کے صحابی کون ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا معلم ملقود وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا کرو اعوذ باللہ پہلے دبرہ کرو اسملون پر پھر قرآن شروع کرو قابیل نے بھی قتل کیا کیا کہ نہیں کیا آدم کے بیٹے نے یزید نے بھی کیا ایک مولوی میں نے آج تک نہ دیکھا جو کہے قابیل کو کچھ لکھ ہو ہو سکتا ہے اللہ اسے بھاک شدے میرے خاموش جج صاحبان انکواری تو یہی کرنی ہے آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہ بنا ہندہ کے بوتے کے اتنے وکیل خہاں سے بن گا شرم کرے انسانیت کے نام پہ وہ دھبا جو یہ کہتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو تم رسول کے لگتے کیا ہو چھوڑ دو کچھ نہ کہو پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا وہ تو مر گئے جن آیتوں میں فیرون کی مضمت ہے انہیں پڑھنا چھوڑ دو پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا شرور اللہ نے شیطان کا قصہ قرآن میں لکھنا دا آدم رہے نہیں شیطان پر لانت پڑھ رہی ہے اور پڑی بھی شیطان پر لانت کس دگر بڑی وی آئی پی جگہ پہ کھڑا ہوا تھے ادھر بھی فرشت ہے اور ادھر بھی فرشت ہے اور درمیان میں شیطان اور اللہ کہتے ہیں تو جو بلانت ہے نکل جائے یہاں سے فخر جمینہ نکل جائے میرے دربار سے انہ کا رجیم بے شک تو پتھر مارنے کے لائک ہے وَلَعْنَتُ 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 وَلَعْنَةُ چلتی نہیں لانت کا تیر اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے ادھر بھی فرشت ہے ادھر بھی فرشت ہے لانت آ رہی ہے کیونکہ ساتھ رہنا کمال نہیں دو بھائی تھے حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام دونوں نبی تھے عزیر گدھے میں جارکے جا رہے ہیں ایک دکھا گدھے کو باندھا اور روٹی سامنے رکھی دل میں خیال آیا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے اللہ نے موت دے دی سو سال تک نبی کی روح نکلی رہی ہم جیسے ہوتے تو بدن سڑ جاتا ہو یہ تو عام نبی ہے سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہا سو سال تک یہ نبی یہ ساتھ گدھ یہ گدھے میں بھی موت داری ہوئی سو سال بعد دونوں اٹھے نبی نبی تھا گدھا گدھا تھا موسیقی موسیقی موسیقی